بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سید علی متقی جعفری کی روح کو یساق فرمائے اللہ علیہ وسلم 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 سلح اللہ علیہ وسلم 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 نماز اللہ علیہ وسلم 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 انہیں اس سے بھی کیا نکلتی ہیں؟ شعائیں اگر یہ شعائیں بھی آپ کو خود شعا تو نظر نہیں آتی وہ دوسری چیزوں کو دکھاتی ہے جب دوسری چیزیں اس کی روشنی میں نظر آتی ہیں تو آپ دوسری چیزوں کو دیکھ کر قائل ہو جاتے ہیں کہ یہاں روشنی ہے کبھی کبھی یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب شعائیں یکجہ ہو جاتی ہیں تو ان شعائوں کے درمیان جو فضا میں ذرات ہوتے ہیں وہ ذرات بھی ایسے تاباں اور تابناک ہو جاتے ہیں کہ آپ اسی چمکتے ہوئے ذروں کو قیاس کرتے ہیں کہ یہ روشنی کی گرنے آئیں وہ ہوتے ہیں ذرے فضا میں موجود ذرے وہ برق پارے بن جاتے ہیں وہ ذرے ہی برق پارے ہو جاتے ہیں مگر وہی ذرے جن میں نور جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے ورنہ یہ کہ نہ ذروں کی آواز عام فضا میں سنائی دیتی ہے نہ روشنی عام طور پر خود دکھائی دیتی ہے روشنی دیکھنے کیلئے ایک خاص تجبہ بکا چاہیے ذروں کی آواز سننے کیلئے ایک خاص تجبہ بکا چاہیے الیکٹرانس میں حرکت ہے بہت سے ایسے اناثر ہیں کہ جو تابکار اناثر ہیں ان میں سے شوائیں نکلتی ہیں اے آپ کی روز مرد زندگی میں کوئی نہ کوئی بیمار پڑتا ہی ہے اور جو بیمار نہیں پڑتے وہ بھی سال میں ایک بار ضرور اپنا پورا میڈیکل چکپ کرا لیتے ہیں کہ صحت سلامت رہے رہے تو ایک سرے ہوتا ہے ایک سرے کی روشنی آپ کو نظر آتی ہے ایک سرے کی کرنے نظر آتی ہیں عجیب لطیف مثال زبان پر آگئی یہ روشنی جو تھوڑی بہت خود بھی نظر آتی ہے یہ صرف ظاہر کو دکھاتی ہے وہ ایک سرے جو خود ہرگز نظر نہیں آتی ظاہر نہیں باطن تک کو دکھا دیتی یہ تو تھوڑی بہت خود بھی نظر آ رہی ہے نا جو چیز خود نظر آ رہی ہے وہ بس اپنی ہی جیسی ظاہر کی چیزوں کو دکھا دکھا دیتی ہے آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے آپ کا لباس نظر آ رہا ہے آپ کے سینے میں آپ کا دھڑکتا ہوا دل مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے حالانکہ مجھے نظر آ رہا ہے میں کہہ نہیں رہا ہوں آپ سے عام طور پر نظر نہیں آتا عام طور پر نظر نہیں آتا ہمیں تو کیا کیا نظر آتا ہے ہم نہیں کہتے آپ میرا جملہ نہ دو رہا ہے ہم چہرے دیکھ کر یہ بھی سمجھ جاتے ہیں کون محبت کرنے والا ہے کون دشمانہ ہے اور یہ کوئی بڑا دعویٰ تھوڑی ہے بہت سادہ سی بات ہے بہت سادہ سی بات ہے آپ کے موں کی بات میں کہہ رہا ہوں یہ معیار یہ مقیاس یہ میزان آپ کے پاس بھی ہے یہ فضائے مجلس میں آنے والے سب جانتے ہیں ایک ایسا کارامت ایک ایسا عمدہ اوزار ہے ہمارے پاس جس کی ریڈنگ کبھی غلط نہیں ہوتی اس میں کوئی کمپیوٹر ایرر نہیں آتا جب ہمیں یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کون توحید والا ہے کون نبوت والا ہے کون ملایت والا ہے اور اسی کے ذریعے ہم روحانیات سے مادیات تک کا پتہ لگا لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کس کی روح سلامت ہے کس کا جسم سلامت ہے کس کی نسل سلامت ہے یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی نہیں ہیں ہمارے پاس معیار ہے کلام پیغمبر رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اوزار ہمیں دیا ہے حضور نے یہ اوزار دیا ہے لیکن وہی شفاف اوزار ہے وہ لوہے کا نہیں ہے پیتل کا نہیں ہے ستیل کا نہیں ہے ہیرے کا نہیں ہے سونے کا نہیں ہے چاندی کا نہیں ہے مادی نہیں ہے آنکھوں سے نظر نہیں آسکتا اس اینک سے نظر نہیں آسکتا اس اینک سے نظر آتا تو وہ بھی ظاہر کو دکھاتا خود بھی دکھائی دیتا دوسری چیز کو بھی دکھاتا وہ ایسا ہے جو خود نظر نہیں آتا اور باطن کو دکھا دیتا وہ ہے نور محبت علی ابن عبی طالب سلام آپ پہل محمد سلام کس کے آرے محمد عمل نور الفظای الفظای موسیقی حضور کا ارشاد ہے صحیح حدیث کی کتابوں میں ہے صحیح السند ہے معتبر ہے اور ایسا معتبر قول ہے کہ معفوق اعتبار ہے بڑے بڑے صحابہ نے نقل کیا ہے ہم تو عدب سے بہت سنوں کا نام نہیں لیتے بڑے بڑے صحابہ نے نقل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا کتابیں دیکھیں جگہ جا کریں آپ اسرار کریں گے تمہیں کتابیں لاکے یہاں دکھا دوں گا حضور نے فرمایا اے علی تمہاری محبت نہیں رکھے گا مگر وہ جو مومن ہوگا تم سے دشمنی نہیں رکھے گا مگر وہ جو منافق ہو بعض صحابہ کہتے ہیں کہ دور پیغمبر میں کیا عبارت دور پیغمبر میں عصر پیغمبر میں عہد پیغمبر میں حضور کے عہد میں حضور کے حین حیات حین حیات ظاہری ونہا ہمارے جو آج بھی حضور حیات حضور کے حین حیات ہمارا یہ طریقہ تھا کہ آپس میں یہ سمجھنے کے لیے کہ کون منافق ہے علی کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں علی کا ذکر چھڑ دیتے ہیں صحابہ نے یہ مقیاس و معیار استعمال کیا ہے قائم تو پیغمبر نے کیا ہے سب سے پہلے یہ عمل صحابہ نے کیا خود آپس میں ایک دوسرے کے دل کا سراغ لینے کے لیے دیکھیں تو صحیح سراغ کسی چیز کا لیتے تھے ایمان کا مگر ذکر اللہ کا نہیں کرتے تھے علی کا کرتے تھے یہ جاننے کے لیے کہ اللہ والا ہے یا نہیں ذکر علی کا کرتے تھے صحابہ 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 حدیث کے کتابیں دیکھیں رجال کی کتابیں دیکھیں تذکریں دیکھیں صحابہ کے تابعین کے یہ دستور تھا طریقہ تھا خود کا ہے ہم یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے درمیان منافق کون ہے مومن کون ہے ہم علی کا ذکر کرتے تھے اور ہمیں آپ نے اگر صحابہ یہ کرتے تھے تو آج تک جو ہم کر رہے ہیں ہم تو سیرت صحابہ پر عمل کر رہے ہیں یعنی یہ عجیب منطق ہے کہیں تو آپ شرط لگاتے ہیں کہ صحابہ کی سیرت پر عمل کیا جائے اور اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو حکومت سے محروم کر دیتے ہیں اور اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو اس سے بھی ناراض رہتے ہیں بہر بات سے بات نکلتی چلی ہے تو عرض صرف یہ کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خود نظر نہیں آتی مگر باطن کو دکھا دیکھا یہ روشنی جو آنکھوں سے نظر آتی ہے یہ باطن کو نہیں دکھاتی اور ایکسریز جو ہیں وہ خود نظر آتی ہی نہیں مگر باطن کو دکھا دیکھا 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 حب علی کی تو شان یہ کہ نظر بھی آتی ہے اور نہیں بھی آتی ہے ظاہر کو بھی دکھاتی ہے آتم کو بھی دکھاتی ہے یہ وہ ہیں کہ ان کے محضر میں آ جاؤ تو ذروں کی تسبیح سنائی دیتی ہے ذرے جب یہ کہتے ہیں سبحان اللہ پوری کائنات کہتی ہے سبحان اللہ جب یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پوری کائنات کہتی ہے لا الہ الا اللہ جب یہ کہتے ہیں اللہ اکبر کائنات کا ذرہ ذرہ کہتا ہے اللہ اکبر لیکن کائنات کی تسبیح و تحلیل و تکبیر سننے کے لیے قلب صافی چاہیے قلب پاکیزہ چاہیے وہ دل چاہیے جس پہ قدورت نہ جس پہ غبار نہ دل کی آنکھیں کھلی ہوں دل کے کان کھلی ہوں ان کے محضر میں جہاں ذرے ذرے تسبیح کرتے ہوں جب یہ میدان میں بھی مسلح بچھا دیتے ہیں تو تنہا نہیں بچھاتے ہیں چاہے وہ احد کا میدان ہو چاہے وہ صفین کا میدان ہو چاہے وہ کربلا کا میدان ہو جب یہ ہر موقع پہ ذکر خدا کرتے ہیں تو ہم مجبور ہیں کہ ان کے ذکر کے درمیان ذکر خدا کریں اس لیے میں توحید اور حسین کے عنوان سے ذکر حسین کا لازمی تقاضہ ہے ذکر توحید اللہمہ کی سہت و سلام جی کلے باوازِ برنسلوہ اللہمہ کی سہت و سلام جی کلے باوازِ برنسلوہ اللہمہ کی سہت و سلام جی کلے باوازِ برنسلوہ اینے تر بھی گفتگو جاری رہے تو صرف ایک کلمہ اللہ اللہمہ کی تفسیر مکمل نہیں ہے ایک کلمہ اللہ ابھی تک تو صرف اس کے حسنِ لفظی کا تھوڑا سا بیان ہو اس میں حروف کیا ہیں حروف گٹا دیجئے بڑھا دیجئے کیا قیفیت ہوتی ہے اب یہ بحث بالکل رہ گئی خالص مکتبی ہے صرف ذکر کر کے عنوانِ بحث ذکر کر کے آگے بڑھ جاؤں گا تاکہ اگر کوئی طالب علم ہو کسی کی طبیعت میں جستجو ہو کسی کے ذہن میں جولانی ہو تو وہ جائے کتابوں کا مطالعہ کرے تحقیق کرے کہ لفظِ مبارکِ اللہ کے اشتقاق میں بحث ہے یہ مشتق کہاں سے ہے اس کا روٹ ورڈ کوئی ہے یا نہیں ہے کوئی ریشہِ سخن ہے یا نہیں ہے یعنی اس کی ایٹیمولوجی میں بحث ہے کہ یہ لفظ نکلا کہاں سے کہیں سے نکلا یا خود مستقل ایک لفظ ہے دونوں رائے ہیں اور دونوں رائے ہیں معمولی اصحابِ علم کی نہیں ہیں خلیل ابن احمد فراہیدی صاحبِ کتاب العین یہ وہ شخص ہے جس نے عربی زبان کی سب سے پہلی دکشنری لکھی کتاب العین سب سے پہلی دکشنری ہے سب سے پہلی کتاب ہے عربی لغت کی اور کیا عمدہ کتاب ہے آج تک اس کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے خلیل کا یہ نظریہ ہے کہ لفظ اللہ کسی سے مشتق نہیں ہے لفظ اللہ مشتق نہیں ہے گویا گویا خلیل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ذات لم یلد ولم یولد ہے اسی طرح یہ اسم مبارک لم یلد ولم یولد ہے گویا وہ کہتے ہیں یہ لفظ کسی اور لفظ سے کسی مادے سے مشتق نہیں ہے یہ مستقل ایک لفظ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ذات ورامی کے لیے بدتور علم اختیار خرمایا ہے اس نظریہ کے حسن میں کوئی کلام نہیں لیکن صرفی اور اشتقاقی اعتبار سے لوگوں کو کلام ہے چنانچہ سیبوہ ہے اور دوسرے جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہے دو مشتق لفظ لفظ ہے بہرہ اور لفظ ہے تو اس کا مادہ اسی اعتبار سے جیسے عام طور پر عربی کے الفاظ کے مادے ہوتے ہیں سی حرفی وہ تین حرفوں پر مشتمل مادہ ہے حمزہ لام اور حے حمزہ لام اور حے یہ تین حرف ہیں جن سے اللہ کا لفظ وجود میں آیا خلیل کے بعد ایک اور بہت بڑا ماہر لغت اور جس کا فن ہی ہے فن اشتقاق یعنی عربی ایٹیمولوجی عربی علم الاشتقاق میں وہ اپنی جگہ امام میں فن ہے اور ناخدائے فن ہے ابن فارس ابن فارس کی کتاب ہے معجم و مقائیس اللغت العربیہ اس میں وہ کہتا ہے حمزہ لام اور حے یہ اصل اصیل ہے یہ ایک مادہ ہے اور اس کے صرف ایک معنی ہے اور وہ ہے تعبد اسی لئے اس سے لفظ اللہ بنا یعنی معبود یہ سب یاد رکھئے یہ سب صرف میں ہیڈنگ ذکر کر کے آگے بڑھنا اور ریفرنس دیتا جانا اور ریسرچ کرنا آپ کا لیکن اب اس کے بعد کارمہ اور آگے بڑھا اب ظاہر ہر قول کی دلیلیں ہیں ہر قول کی تفصیلات ہیں ہر قول کی تشریح ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں اگر دلیل اور تشریح کے ساتھ بیان ہو تو لفظ اللہ کا بیان لفظ اللہ کا بیان ذات اللہ کا نہیں معنی اللہ کا نہیں لفظ اللہ کا بیان ایک مہینے میں ختم نہیں ہو سکتا اللہ یہ کہ بحثوں سے سر پہ نظر کیا جائے اس کے جو کہتا ہے کہ مشتق نہیں اس کے دلائل تو میں نے ذکر نہیں کیے خلیل کے دلائل تو میں نے ذکر نہیں کیے میں نے اس کا نتیجہ قول قول نقل کیا آگے بڑھ گیا اب اس قول کے پیچھے کچھ اس کی دلیلیں ہیں ان دلیلوں پر بحثے ہیں اختلاف نظر ہے سی بو اے نے کیوں کہا مشتق اس کی دلیلیں ہیں اس پر بحثے ہیں ہر دلیل ہمارے ہم جس مکتب کے ہیں وہاں رد و قبول کا رزمیہ ہے صرف یہ نہیں ہوتا کہ مشتہد مرجع تقلید کچھ کہ گزر جائے اور سب سر جھکا کہ آمن نہ 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 کہیں جس وقت درس خارج و بحث خارج میں وہ کسی مسئلے پر روشنی ڈالتا ہے تو اس کے ہر شاگرد کو حق ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہو کر اعتراض کر جناب استاد ستر سرے سے درست نہیں ہے انہیں والے یہاں تک کہتے ہیں مبنا ہی درست نہیں ہے کوئی کہتا ہے مبنا کے اوپر جو آپ نے بنا تعمیر کی وہ درست نہیں ہے اس بنا میں خلل ہے ہوتا ہے یا نہیں حوضہ کے افاظل کشی فرمائے یہ تصدیق کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ دین فکر و نظر کے در اور دریچے بند کر دیتا ہے ہرگز نہیں کوئی اور دین ہوگا یہ دین وہ دین ہوں گے جو دین نہیں ہیں جو جہل کی دین ہیں دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے اسلام کی کتاب قرآن نے معلوم ہے فکر و نظر کو کس قدر جھوڑا ہے موقع نہیں میں صرف عرض کر کے آگے پڑھ رہا ہوں یہ قرآن ہے جو کہتا ہے ہرگز تم کسی بات کا اقرار نہ کرو جب تک تمہیں اس کا علم نہ ہو سنا آپ نے ہرگز جس کا تمہیں علم نہ ہو صرف اقرار کی بات نہیں ہے دوسری جگہ کہا ہرگز تم کسی بات کا انکار نہ کرو جب تک تمہیں اس کا علم نہ ہو یہ اسلام ہے یہ قرآن ہے دنیا یہ بدھ پرست دنیا قرآن کی دشمن اسی لیے ہے قرآن آنکھیں کھولنے کو کہتا ہے یہ آنکھیں بند کر کے بد پرستی کرتے صلوات محمد وآلہ موسیقی تھکبیř بیری تکبیر مبین نسان چلوًا مبین نسان تا ایسی اللہ علیہ وآلہ 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 جب تک کہ اس کا علم نہ ہو ہرگز کسی چیز کو رد نہ کرو جب تک کہ اس کا علم نہ ہو ہرگز کسی بات پر عمل نہ کرو جب تک علم نہ ہو ہرگز کسی کے پیچھے نہ چلو جب تک کہ علم نہ ہو ہرگز کسی کو اپنے پیچھے چلنے کی دعوت نہ دو جب تک کہ علم نہ ہو یہ سب قرآن کے نص سے آیات ہیں جن کا ترجمہ ذکر کر کے آگے بڑھنا ہوں میری مجبوری ہے مزاج کی مجبوری ہے نص سے آیت پڑھوں تو کسی ایک لفظ ہی کی تشریح میں پوری گفتگو ختم ہو جائے گا کہیں ذہن جو ہے وہ کسی ایک حرف اور کسی ایک کلمے پر تھہر جائے گا اس لئے ترجمہ پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں حوالے آپ تلاش کر لیجیگا یا مجھ سے لے لیجیگا یہ ہے قرآن نہ کوئی چیز قبول کرو بغیر علم نہ کچھ رد کرو بغیر اس قرآنی دستور کے مطابق جو نظام تعلیم ہے وہ ہمارا نظام تعلیم ہے حوظہ علمی ہے قوم مشہد نجاف یہاں جو در سے خارج ہوتا ہے بحث سے خارج ہے اصول ہو فقہ ہو عقائد کی بحث ہو جس طرح آپ کہتے ہیں نا عقیدہ جب بیان ہوتا ہے تو سر جھکا کے سن لیجئے یہ جتنے سر پہ عمامے رکھے ہوئے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو سلامتی سے عقیدہ قبول کر لے بحث سے خارج ہو جاتا ہے بحث سے خارج ہو جاتا ہے بحث سے خارج ہو جاتا ہے انسان کی فطرت میں دلیل طلب کرنا ہے فطرت میں دلیل طلب کرنا ہے بغیر دلیل کے آپ نہ کوئی بات مانتے ہیں نہ کوئی بات کرتے ہیں مگر آپ کو احساس نہیں ہوتا اتنی لطافت سے اس ذات لطیف نے منطق کو آپ کی سرشت میں رکھا ہے کہ آپ کو اس کا وزن محسوس نہیں ہوتا اگرچہ وہ علم میزان ہے وہ ہے علم میزان اس میں بڑا وزن ہے اسی سے ہر چیز میں وزن پیدا ہوتا ہے اسی سے ہر بات میں وزن پیدا ہوتا ہے لیکن اتنی وزنی چیز اتنی لطافت سے رکھی ہے کہ آپ باتیں کرتے ہیں مگر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں دلیل بھی ہے اب یہاں تک جب ذہن آ گیا تو میرا جی چاہتا ہے کہ ایک اور لطیف تر بات گزارش کر دوں اور اس سے یہ بحث اور باز ہوگی اور کھلے گی قرآن مجید ایک بات بھی جب وہ دعوت دیتا ہے کہ تم کوئی بات کسی کی عبول نہ کرو جب تک کہ علم نہ ہو رد نہ کرو جب تک کہ علم نہ ہو عمل نہ کرو جب تک کہ علم نہ ہو تو خود کیسے ممکن ہے کہ وہ کوئی بات کہے بغیر دلیل لیکن شان یہ ہے اللہ اکبر سنعت کلام باری تعالی یہ ہے کہ ہر ہر کلمہ دلیل بدامہ ہے ہر ہر کلمہ دلیل کے ساتھ ایک حکیم کا ایک پلزوی کا ایک عارف کا ایک مفسر کا کمال یہی ہے کہ وہ اس کلام کے ساتھ اس کی دلیل کو بھی کشف کر لے دلیل کہیں باہر سے لانے کی ضرورت نہیں دلیل اسی کے ساتھ ہے ساتھ ساتھ دلیل ہے لیکن اب اس طرح قرآن پڑھنے ہی کوشش کیجئے گا جیسے میں گزارش کر رہا ہوں شروع کرتے ہیں قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے الحمد للہ رب العالمين اصلاً یہی پر بسم اللہ اور الحمد سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن کا موضوع توحید ہے جو میں برابر کہتا رہا ہوں کہ اصل موضوع قرآن توحید ہے وہ یہی سے معلوم ہے الحمد للہ رب العالمين تمام تعریفیں اس معبود برحق کے لیے ہیں جو رب العالمين دیکھئے پڑھنے اور سمجھنے کا اسلوب عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک بیان ہے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک دعویٰ ہے اور پھر اس کی دلیل ڈھوننے کہیں اور جاتے ہیں اسے ایک دعویٰ سمجھتے ہیں ایک بیان سمجھتے ہیں ایک سٹیٹمنٹ سمجھتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہ رب العالمین ہے وہ رحمان الرحیم ہے وہ مالک ہے اس سب کو بیان سمجھتے ہیں دعویٰ سمجھتے ہیں توجہ رکھئے گا حالانکہ یہ بیانات صرف بیانات نہیں ہیں یہ دلیل کے ساتھ ہیں یہ جو کہا گیا الحمدو للہ یہ صرف ایک مبتدہ خبر نہیں ہے یہ ایک جملہ نہیں ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے الحمدو للہ خود بیان ہے خود آپ اپنی دلیل کیسے جب کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں توجہ رکھی گا اس لطیف بحث کو سمجھئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یہ بیان خود آپ اپنی دلیل ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیوں اللہ کے لیے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ ہے ابھی بات باز نہیں ہوئی ایک جنابی زلفقار صاحب نے کہی واہ زور سے اور یہ تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں واہ واہ ان کی واہ واہ سے ٹی وی والے تو پریشان ہوتے ہیں لیکن ذاکر کا جو دل بڑھتا ہے اس کی کیفیت آپ کیا سمجھے مومنین کے دلوں کی جو ترجمانی ہوتی ہے وہی کلد پروردگار ان کا سایہ پر قرار رکھے یہ دعا میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ یہ مجھے داد زیادہ دیں کہ ان کا جو شعیمانی ہے ابھی بات کھلی نہیں میں مثال دوں گا سب واضح ہو جائے گا پرچ کیجئے کہیں کوئی کھڑا ہوا ہے دروازے پہ یہ جنابی نجم الحسن صاحب جس طریقے سے عزداروں کا استقبال کرتے ہیں وہ بجائے خود ایک مثالی بات ہے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے مجھبان ہوتے ہیں بلکہ جس توازوں سے جس انکسار سے وہ ایک ایک فرد کا استقبال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں اس کا شاہد ہوں گواہ ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں کو تربیت کرتے ہیں پوتوں کی تربیت کرتے ہیں کہ دیکھو کیسے فرشِ عذاب بچھایا جاتا ہے دیکھو کیسے عزداروں کی عزد کی جاتی ہے دیکھو یہ سب چیزیں نسلن بعدہ نسلن منتقل ہوتی ہیں گھر والوں کی تربیت سے آپ غافل نہ ہوں آپ یہ نہ سوچیں کہ ہر چیز بچے خود دیکھ کر سیکھ لیں گے بعض چیزیں سکھانی پڑتے ہیں قبل اس کے کہ آپ اپنے بچوں کی شکایت کریں پہلے اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھ لیں آپ نے بچوں کا حق ادا کیا آپ نے تربیت میں کوئی کوتا ہی تو نہیں کی آپ نے امانت میں جو میراس میں تستہذیب ملی ہے وہ منتقل کی یا نہیں کی جب بچے آپ کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں کسی بھی ماں باپ کے ساتھ جب بچے گستاخی کرتے ہیں جو کہ اب عام ہوتی جا رہی ہیں اب تو وہ دور آگیا ہے نا جب گستاخی کو گستاخی نہیں سمجھا جاتا ہے لیکن اب جن لوگوں کے ذہنوں میں وہ قدریں ہیں دلوں میں وہ باتیں ہیں وہ ظاہرے کو سمجھتے ہیں شوخی کیا ہے گستاخی کیا ہے مزاہ کیا ہے ہتک اور توہین کیا ہے ہر چیز میں فرق ہے فرما برداری کیا ہے نافرمانی کیا ہے یہ سب چیزیں بغیر سمجھائے ہوئے بغیر بتائے ہوئے بغیر تعلیم دیئے ہوئے بغیر تربیت کیے ہوئے نہیں آتی معصومین جب ہم دیکھتے کہ ایک دوسرے سے اس طرح گفتو کر رہے ہیں جیسے تربیت کر رہے ہوں حالانکہ معصوم کی تربیت خدا کرتا ہے پیغمبر کا ارشاد ہے میری تربیت میرے پروردگار نے کی ہے اور کیا اچھی تربیت کی ہے اس کے باوجود معصوم گھرانوں سے ہمیں تربیت کی روایتیں ملیں اسی لیے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ تربیت کرنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بہرحال یہ ایک مثال میں دے رہا تھا کہ یہ استقبال کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ بھی فطرت انسانی میں ہر ایک کا استقبال اس کے حسب حیثیت ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ عزدار حسین ہے ہر ایک کی عزت ہے برابر کی لیکن اس میں کوئی عالم دین ہے کوئی سائنسدہ ہے کوئی کسی عہدے و منصب پر فائز ہے تو یہ بھی اسلام نے سکھایا ہے کہ اگر کسی کی کوئی خاص حیثیت عرفی ہے تو اس کو اس کی حیثیت عرفی کے ساتھ احترام ملنا چاہیے اب کوئی منسٹر صاحب آ رہے ہیں ان کا احترام ظاہر ہے کہ ان کے حسب منصب ہوگا کوئی عالم دین آ رہے ہیں ان کا احترام ان کے حسب منصب ہوگا اب اگر وہ پہچانتے ہیں کسی کو کہ یہ جناب بجرانی صاحب ہیں اور منسٹر ہیں اور تشریف لارہے ہیں فرشی اعضاء پر پروردگار ان کی توفیقات میں ضافہ فرمائیں موجود ہیں تو ان کا بیٹا نہیں پہچانتا یا پوتا نہیں پہچانتا اب دیکھیں دلیل اور دعویٰ تو نجمو لسن صاحب کھڑے ہیں اور ساتھ میں پوتا کھڑا ہے اب انہوں نے پہلے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد اس سے کہا کہ ہاتھ ملاو تم بھی اب وہ دیکھے گا انہیں کہ کیوں ہاتھ ملاو اتنے لوگ آ رہے ہیں جو آپ نے نہیں کہا کہ ہاتھ ملاو ان سے کیوں کہہ رہے ہیں ہاتھ ملاو بچے بس دیکھ لیتے ہیں ان کی نظر میں سب کچھ ہوتا ہے بچوں کی نظر بھی قیامت کی نظر ہوتا ہے کاش ہم لوگ بچوں کی نگاہوں سے عدب سیکھیں بچے جب خوش ہوتے ہیں تو کس طرح دیکھتے ہیں جب انہوں ناراض ہوتے ہیں تو کس طرح دیکھتے ہیں جب ان کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے تو ان کی نگاہ کیسے اٹھتی ہے تو اب اس نے لفظوں میں کچھ نہیں کہا اب انہوں نے کہا ہاتھ ملاو یہ بجرانی صاحب ہیں بس اتنا کہنا کافی ہے یہ کہنا یہ بجرانی صاحب ہیں یہ اسٹیٹمنٹ بھی ہے دلیل بھی اس ایک جملے کو کوئی منطقی مکتبی انداز سے جب پھیلائے گا تو وہ قضیہ بنائے گا یہ بجرانی صاحب ہیں بجرانی صاحب منسٹر ہیں منسٹر کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے پروٹوکول کا تقاضی یہ ہے کہ تم ان سے ہاتھ ملاو اتنا بڑا استدلال اس ایک جملے میں چھپا ہوا یہ بجرانی صاحب ہیں یہ جب ہمارے محاورات میں ہے کہ ہم کبھی ایک لفظ کہتے ہیں اس میں استدلال چھپا ہوتا ہے تو اگر یہ منطقی حص بیدار ہے یہ منطقی شعور بیدار ہے تو سمجھئے اللہ کہہ رہا ہے الحمدلللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے خلوات پڑھ دیجئے محمد والو خلوات پڑھ دیجئے محمد والو مثال دے دیجئے یا مثال بربنائی مثال دے دیجئے تو کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں نہ جانے کتنے حاصد آج ان کے بڑھ جائیں گے اوڈا ان کو حاصدوں کے شر سے محفوظ رکھے لیں نہ جانے کتنے لوگ مجھ کو اعتراض کریں گے کہ یہی تھے چونکہ منسٹر تھے اس لیے آپ ان کی تعریف کریں اتنی بار آج آپ نے ان کا نام ممبر سے لیا کوئی ایسا ہو تو جسے مثال میں پیش کیا جائے میں دست عدب جوڑ کے کہا رہا ہوں یہاں بزم میں یہ ایسے ہیں کہ ان کے مثال دی جائے تو ان کی مثال دے رہا ہوں بار بار نام لے رہا ہوں پیغمبر جب بار بار علی کا نام لیتے ہیں یہ نہ سمجھے کوئی کہ علی عزیز قریب ہیں اس لیے نام لیتے ہیں علی ہیں کہ ان کی مثال دی جائے سلامات پہدے محمد سلامات پہدے مولا علی مولا علی مولا ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا تعالی حریف 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 محمد حریف 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 آپ قرآن پڑھئے گا آپ قرآن پڑھئے گا ہر لفظ بیان بھی ہے دلیل بھی یہ جو کہا الحمدلللہ اس کی چار پانچ دلیلیں دیتا چلا گیا پروتگاہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ اللہ ہے پہلی دلیل رب العالمین کیوں اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے یہ بیان نہیں دلیل ہے جو رب العالمین ہوگا وہ ذات ایسی ہوگی کہ تمام تعریفیں اس میں پائی جائیں گی ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسی ذات رب العالمین ہو جس میں صفات نہ ہو جو لائق ستائش نہ ہو یا بعض صفات ہو بعض نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے تو یہ رب العالمین جو ہے یہ دلیل ہے الحمدللہ کی بیان نہیں ہے الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک بار الرحمن الرحیم آ گیا تھا اب یہ دوبارہ کیوں آیا دلیل ہے اور ایسی قوی دلیل ہے کہ دہرا کے کہنا پر رہا ہے جو دلیل اہم ہوتی ہے وہ دلیل بار بار دہرائی جاتی تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ رحمان ہے اس لیے کہ وہ رحیم ہے آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو ایک سٹیٹمنٹ پڑھ سمجھ کے گزر جاتے ہیں کیسے روانی سے گزر جاتے ہیں ہر کلمہ دلیل ہے یہ ہے قرآن اور برحان کا رشتہ میں نے کبھی مختصر سا بیان کہیں کیا تھا لاہور میں غالباً نابے بدر حیدر صاحب کے محبت قدے پر سکس بی مارڈل ٹاؤن میں اس کا عنوان تھا قرآن عرفان و برحان قرآن برحان عرفان ساتھ ساتھ کہیں ایسا نہیں کہ قرآن سے برحان جدہ ہو جائے قرآن سے عرفان جدہ ہو جائے یہ ہے برحان برحان یعنی دلیل قرآن کہہ رہا ہے الحمدللہ یہ قرآن بھی ہے برحان بھی ہے عرفان بھی ہے رب العالمین بیان بھی ہے برحان بھی ہے عرفان بھی ہے الرحمن الرحیم قرآن بھی ہے برحان بھی ہے عرفان بھی ہے مالک یوم الدین یہ الحمدللہ کی دلیل ہے جس جو تمام تعریفوں کا مستحق نہ ہو وہ مالک یوم الدین نہیں ہو سکتا اس لئے تمام تعریفیں اس کے لئے ہیں اور تمام تعریفیں اس کے لئے ہیں اس لئے کہ وہ مالک یوم الدین ہیں مبتدہ خبر ہے خبر مبتدہ بیان دلیل ہے دلیل ہی بیان یہ سناتِ کلام معجزہ ہے یہ کسی بشر کا کام نہیں ہے خالقِ بشر کا کام صلوات پردے محمد اب آج کے بعد سے پڑھئے گا سورہ حمد نماز میں تو اس قیفیت کے ساتھ پڑھئے گا بیان نہیں ہے دلیل ہے قرآن بھی ہے برہان بھی ہے یہی سورت جیسے الحمد کی ات میں نے صرف ابتدا کی چند آیتوں کی طرف اشارہ کیا ہے یہی سورت آیت القرصی میں ہے ایک مبتدا جو ہے اللہ ہو مبتدا اس میں علم اس میں ذات اب اس کے بعد جو خبر ہے خبر کی خبر ہے دلیل کی دلیل اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ ہے معبود برحق اس معبود برحق کے سوا کوئی معبود نہیں آئے یہ صرف خبر نہیں آئے کوئی معبود اس لیے نہیں ہے کہ ایک معبود برحق ہے چونکہ وہ معبود معبود برحق ہے اس لیے کسی باطل کی ضرورت ہی نہیں ہے گنجائش ہی نہیں ہے اور دیکھو اللہ ہو لا الہ الا ہو ارے تمہارا ایک معبود برحق ہے کسی اور کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے کوئی ہے ہی نہیں اس کے علاوہ اسے کے علاوہ کسی کو بطور معبود قبول نہ کرو قرآن کا قرآن بیان کا بیان دلیل کی دلیل مرحان کی برحان عرفان کا عرفان یہ قرآن ہے اللہ ہو لا الہ الا ہو الحی القیوم صفت کی صفت ہے دلیل کی دلیل اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں الحی القیوم کی طرف آگے پڑھوں اس لئے کہ ابھی تو لفظ اللہ کی بحث باقی ہے ابھی لا الہ الا ہو کی بحث باقی ہے میں ارز کر رہا تھا صرف یہ کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ لفظ اللہ مشتق نہیں ہے اور یہ کہنے والوں میں سب سے بڑا نام تو خلیل ابن احمد کا ہے بہت بڑا نام خلیل ابن احمد اور آپ کے لئے بھی بہت بڑا نام خلیل ابن احمد بتاؤں آپ کو ایسا ریفرنس دوں کہ آپ کبھی خلیل ابن احمد کو بھلا نہیں سکیں گے آپ کو عشق ہے نہ مولا علی سے خدا کی قسم بڑے سے بڑے مجمع میں جا کے کہو آپ کو عشق ہے نہ علی ابن ابھی طالب سے یہ چیز ایسی ہے کسی کی مجال نہیں ہے ہمت نہیں ہے کہ کہے نہیں آئے نہیں ہے کہہ کر کوئی رسوائی مول نہیں لینا چاہتا سلوات بہت محمد وعالی نہیں ہے اسی لیے دیکھئے دنیا میں جا کے دیکھئے کتنے ایسے ہیں نام علی لیجئے تو چہرہ فق ہو جائے گا مگر کہیں گے ہمیں بھی محبت ہے صرف ابھی کو نہیں ہمیں بھی محبت ہے نام حسین لیجئے آنکھیں سوکھی رہیں گی کہیں گے ہمیں بھی غم ہے ہمت نہیں ہے اپنی بد باطنی کا اعتراف کریں اللہ ، اللہ ، اللہ ، اللہ، اللہ كمان جمان جمان Frühجنگ گلieurs اللہ علیہ وسلم یوں ہی نہیں کتاب کا نام العین رکھا ہے میں کہتا ہوں یہ بھی تائیدِ ربانی ہے یہ تھا صاحبِ عین یہ تھا صاحبِ چشمِ بصیرت یہ تھا صاحبِ چشمِ معرفت اس لیے اس سے کسی نے پوچھا کہ علی ابن ابھی طالب کے پارے میں کیا خیال ہے تم معلوم ہے کیا جواب دیا کہا کہ ساری خلقت سے ان کی بے نیازی اور ساری خلقت کی ان سے نیازمندی دلیل ہے کہ وہ امامِ برعاق ہے یہ جملہ خلیل ابن احمد کا ہے سونے کے حرفوں سے لکھ کے اسے ہی سزا خانے میں لگا دیتا ہے خلیل ابن احمد خراہی دی کہتے ہیں کہ احتیاج الکل علی وَاِسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ الْكُلْ سب کی نیازمندی اس ذاتِ گہرامی سے اور اس ذات کی سب سے بے نیازی ہے دلیل ہے کہ یہ امام ہے یہی دلیل ہے کہ یہ اس کا بنایا ہوا امام ہے جو حقِ سمد ہے جو خود بے نیاز ہے یہ ہے خلیل جس کا کہنا یہ ہے کہ لفظ مبارک اللہ مشتق نہیں ہے اب قول قبول کیا جائے نہ کیا جائے یہ مدرسے والوں کے سکر کیا ہے خلیل ابن احمد سے کہتا ہوں اس کی روح سے کہ وہ فارسی مصرہ دھوراتا رہے وہ قول شعر مراب مدرسے کبر ہائے میرا شعر مدرسے کون لے گیا ہائے میرا شعر بفتیوں کے حوالے کس نے کر دیا یہ مدرسے والے نہ جانے کے ہمیشہ سے بازوک مانے جا رہے ہیں کچھ ایسا کیجئے کہ مدرسہ بازوک بن جائے یا کم سے کم اس کا امپریشن بدل جائے دیکھ رہا ہوں آپ کو بیان کسی اور سے کے لیے ایہ کیعنی واسمعی جا رہا ہے عربی کی مسئل ہے عربی کی مسئل ہے اس کا ترجمہ ٹھیٹ ہماری اردو زبان میں ہے تو مگر وہ ٹھیٹ زبان میری زبان سے آپ نے وہ اچھی نہیں لگتی تو میں اسے اور بگاڑ کے بیان کر رہا ہوں کہ وہ ایک مسئل ہے ہندی کی بھی اردو کی جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹی سے میں کہہ رہا ہوں مگر مقصد یہ ہے کہ بہو سن لے ویسے اسے مردانی مسئلوں میں نہیں زنانی مسئلوں میں شمار کرنا چاہیے تو میں نے کہا تو کہا کہہ رہا ہوں اصل مسئل تو یہ ہے کہ بیٹی سے میں کہہ رہی ہوں مقصد یہ ہے کہ بہو سن لے عربی میں یہ ہے کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں مقصد یہ ہے کہ پڑوسن سن لے ایا کی آنی بی بی میں کہتا رہا ہوں تم سے واسمعیہ جارہ مقصد ہے کہ پڑوسن سن لے یہ عربی کی مسئل ہے ورنہ عرباب مدارس کی خدمتیں بے شمار ہیں اہل مدارس نے زبان کی عدب کی فلسفے کی حکمت کی تحریب کی ثقافت کی جو خدمت کی ہے اس کا اعتراف کیا جانا چاہیے یہ اہل مدرسہ کی نیراس ہے جو اہل دانشگاہ کو ملی ہے اہل دانشگاہ عرباب مدرسہ کو تحتیر یا تزہید کی نگاہ سے نہ دیکھیں استخفاف کی نگاہ سے نہ دیکھیں بہرحال یہ جملے درمیان میں آ گئے یہ جو جملے یوں ہی درمیان میں آ جاتے ہیں وہ یوں ہی نہیں آتے ہیں اور آپ اسے یوں ہی سن کر فراموش نہ کر دیا کیجئے ان جملوں کو بھی یاد رکھا کیجئے بہرحال یہ خلیل ابن احمد کا قول ہے اس میں بحث ہے مدرسے میں گھمسان کی بحث ہوتی ہے اور زیادہ تر لوگ اسے قبول نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نہیں مشتق ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مشتق نہیں ہے اور وہ ان میں بھی اختلاف ہے وہ کہتے ہیں روٹ ورٹ تو یہ یہ حمزہ لام اور ہے مگر اس کے معانی ایک سے زیادہ ہیں میں نے کہا ابن فارس کہتے ہیں بس ایک معانی ہے اور وہ ہے تعبد لیکن دوسرے کہتے ہیں اس میں تحیر کے معانی بھی ہیں اس میں آجزی کے معانی بھی ہیں اس میں سکون کے معانی بھی ہیں بے شک یہ سب معانی ہیں مگر زمنی حل یہ ہے اتنی جلدی حل پیش تو نہیں کرنا چاہیے مگر ظاہر ہے کہ یہ حضرت آیت اللہ العظمہ وحید خورہ سانی کی بحث تو ہے نہیں کہ جہاں نتیجہ ایک مہینے کے بعد اور کبھی کبھی ایک سال کے بعد سامنے آتے ہیں اور یہاں تو دس دن کی بحث ہے پانو دن کی اور یہاں نتیجہ کچھ نہ کچھ پیش کر کے جانا ہے اس مادے میں اس روٹ ورڈ میں توجہ رکھئے گا بس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہ گئی بالکل اب میں وقت سے تجابس کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ اصل معنی ایک ہے اور وہ ہے تعبد اسی لئے لفظ اللہ بنا یعنی معبودِ برحق لیکن معبودِ برحق کی ذات وہ ہے کہ کن ہے ذات کو در کو دریافت کرنے کے لئے عقلِ بشری کامیاب نہیں ہو سکتی جب کامیاب نہیں ہو سکتی تو کبھی تحیر کا شکار ہوتی ہے صرف حیرت کبھی آجزی کا اعتراف کرتی ہے کبھی سجدہ ریز ہو کر اسی کی بندگی سے میں مشغول ہو کر سکون پاتی ہے اس لئے یہ سب معنی اس میں سمتے چلے گئے اسی لئے عرفہ نے کہا ہے کہ ایک لفظ اللہ لفظ اللہ یہ لفظ مبارک یہ لفظ نورانی یہ اس میں جلالہ صرف اس ایک لفظ سے غور کرتے چلے جاؤ تو سب سے پہلے جو کلمہ ملتا ہے وہ ہے سبحان اللہ یہ باطن سے نکلتا ہے یہ باطن لفظ اللہ سے نکلتا ہے کلمہ سبحان اللہ یہ پہلا کلمہ ہے دوسرا کلمہ نکلتا ہے والحمدللہ تیشرا کلمہ نکلتا ہے والا الہ الا اللہ چوتھا کلمہ نکلتا ہے واللہ اکبر اور ہر کلمے میں معنی کی ایک تہپوشیدہ ہے کہیں حیرت ہے کہیں عاجزی ہے کہیں اعتراف ہے کہیں سکون صلوات پہ دیجے محمد ایک اور صلوات پڑھیں ابھی صرف لفظ اللہ کا بیان ہے ابھی معنی اللہ کا بیان شروع نہیں ہوا ابھی صفات اللہ کا بیان شروع نہیں ہوا صرف لفظ اللہ وہ بھی بہت سمیٹ کر بحث کو سمیٹ کر ارز کر رہا ہوں کہ ایک لفظ اللہ پر غور کیجئے تو غور کرتے 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 سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے وہ سبحان اللہ اب یہ کیسے مراحل باد میں موقع ملا ذہن اس طرف آیا تو پھر گزارش کروں گے آج گفتو کو روک رہا ہوں اس پر حلیبا دیکھئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ کو اکبر یہ جتنے ذکر ہیں ان ذکروں میں سب سے بڑا ذکر ہے سب سے بڑا ذکر ہے بہت جامع یہ ذکر کرنے کا شرف جسے نصیب ہو جائے وہ صاحب کرامات ہو جاتا ہے اس ذکر کے آثار البتہ اس کے شرائط ہیں اس کے عداب ہیں اس کی تعداد ہے کتنی بار یہ ذکروں کی جو تعداد ہیں وہ بالکل ایسی یہ مثال دے رہا ہوں بچوں کے لئے جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے آپ دوا لینے جاتے ہیں تو یہ انٹی بائٹک دوائیں اور دوائیں جو ہیں ان میں پوٹنسی ہوتی ہے ہومیوپیتک دوائوں میں بھی پوٹنسی ہوتی ہے وہ سکس سے شروع ہوتی ہے اتھری سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد وہ جناب تھرٹی اور پھر ہنڈرڈ اور تھاؤزنڈ تک اور پھر اس سے اوپر اور اسی طرح یہ انٹی بائٹک دوائوں کی پوٹنسیز ہوتی ہیں ہر پوٹنسی ایک مخصوص مرض کا علاج کرتی ہے مخصوص سطح تک ہے نا کچھ ایسی پوٹنسیز ہوتی ہیں کہ جو بنا کے رکھ دی جاتی ہیں کہ یہ چھوٹے بڑے مرد عورت سب استعمال کر سکتے ہیں زندگی کے لئے فائدہ بخش ہے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یہ مثال یاد رہے گی تو یہ جتنے ذکر ہیں ان تمام ذکروں میں تعداد ہے اس تعداد میں ان شرائط میں ان عداب کے ساتھ ذکر کرو گے یہ آثار حاصل ہوں گے مگر ایک خاص پوٹنسی رسول اللہ نے بنا کے دے دی کہ ہر نماز کے بعد چونتیس بار اللہ اکبر تیتیس بار الحمدللہ تیتیس بار سبحان اللہ کہو چھوٹا کہے بڑا کہے مرد کہے عورت کہے وطن میں ہو سفر میں ہو حضر میں ہو یہ سب کے لئے قربت خدا کا وسیلہ ہے صلوات پہنے محمد ایک اور صلوات پڑھ دیجئے کیا راز ہے یہ الحمدللہ تیتیس بار کیوں سبحان اللہ تیتیس بار کیوں یہ ترطیب کیوں یہ چونتیس اور تیتیس یہ کیا تقسیم ہے اس میں کوئی راز ہے یا یوں ہی کوئی عمل خدا کا یا رسول کا بغیر حکمت کے نہیں ہوتا اور اس نسخہ کیمیا میں اتنا اثر ہے کہ جسمانی طاقت بھی نصیب ہوتی ہے روحانی طاقت بھی نصیب ہوتی ہے اور اگر صرف اس تسبیح کو کوئی پورے اخلاص کے ساتھ پورے آداب کے ساتھ کہتا رہے ملائکہ اس کی زندگی کے کاموں کو آ کر انجام دیتے ہیں ملائکہ مدد کرتے ہیں یہ تسبیح پروردگار کرنے والا مومن ہے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے یہ ہمارے رب کی تسبیح کرنے والا بندہ ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے یہ ہمارے اللہ کی ہمارے معبود کی تسبیح کرنے والا ہے ہمیں اس پہ سایا کرنا چاہیے ہمیں اس کے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے ہمیں اس کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے ہمیں اس کے گھر کی حفاظت ملائکہ خود رضا کارانہ طور پر وہ عامل اور ہیں جو تسخیر کرتے ہیں یہ نسخہ وہ ہیں جہاں تسخیر ہوتے ہیں کرتے نہیں ہیں بس اب کبھی کبھی مجھے بھی تعلی کر لینے دیا کیجئے وہ دوسرے ہوں گے جو تسخیر کرنا سکھاتے ہیں میں تو ایسے نسخے بتاتا ہوں جسے تسخیر ہو جائیں بس سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چاروں کلمیں ایک لفظ اللہ سے نکلیں اور ایک کلمیں کی اور گنجائش تھی وہ بھی اسی سے نکلائے لفظ اللہ سے نکلائے مگر نکالا کس نے میں برابر ذکر کرتا رہا وہ کلمہ وہ ہے جو علی ابن ایوی طالب نے انشاء کرنا کلمہ کیا ہے بس زیادہ دیر پڑھنے کی اب کوئی گنجائش نہیں علی نے میدان کارزار میں کہا تھا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ جملہ لفظ مبارک اللہ سے نکلا ہے دادا علی مرتضی نے میدان جنگ میں کہا تھا برجستہ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حسین علی اصغر کو ہاتھ پر لے حسین علی اصغر کو ہاتھ پر لے کر میدان کربلا میں آگے بڑھ رہے ہیں اور پیچھے ہٹھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں وہ دادا کا جنگ وہ جو میدان احد میں علی نے کہا تھا وہ حسین کربلا میں دھہر آ رہے ہیں اپنے بچے کو گویا اب اس بچے کو حسین نے جو لوری دی ہے اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَوَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب کیا کسی بیان کی ضرورت ہے دامن وقت میں دنجائش بلکل نہیں ہے وقت گزر چکا وقت تمام ہو گیا آج اس عزا خانے کی روایت کے مطابق یہاں ایک جھولے کی شبیح اٹھتی ہے یہ شبیح اس لیے لائی جاتی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کربلا میں ایک شیر خار بھی شہید ہوا ایک پیاسا شیر خار باپ کے ہاتھوں پہ تڑپ تڑپ کے جان دی ہے نہیں تڑپ تڑپ کے نہیں لہک لہک کے جان دی ہے ہمک کے تیر کا استقبال کیا ہے اور یہ پرانا جملہ ہے میرا میں اسے دہرانے کا حق رکھتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین کو چند لمحوں ہی کے لیے صحیح ازتراب لاحق ہو گیا تھا نہیں غلط کہتے ہیں یہ ازتراب نہیں تھا حسین تو ناز فرما رہے جس جذبے سے جس شوق سے جس طرح ہمک کے بچے نے موت کا استقبال کیا تھا بچہ جھولے میں تھا نا اب یہاں رسم ہے کہ جب میں امامہ سر سے اتاروں گا تو وہ شبیح لے کر آ جائیں گے پھر بیانِ مسائب کا سلسلہ رک جائے گا اس لیے یہ امامہ سر پہ رکھے رہتا ہوں بیانِ مسائب میں مجبوراں ورنہ اسغر کا بیان ہو ابھی میں زندہ ہوں یہ کریے کی آوازیں کیوں بلند ہیں بی بیوں نے کہا آپ کی آوازیں استغاثہ سن کر اسغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا امام نے کہا لاؤ 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 میرے بچے کو میرے سفرد کر دو رب آپ کی آگوش سے لیا دامنِ آبا سے ڈھاپا میدان میں گئے خود جد دمام کی ایک مرتبہ فرمایا اگر تمہاری نگاہ میں حسین گناہگار ہے یہ بچہ یہ بچہ تو گناہگار نہیں آئے کسی کی نگاہ میں گناہگار نہیں ہو سکتا یہ پیاسا ہے اب یہاں پر روایتیں ہیں روایتیں مختلف ہیں یا یہ کہ ایک ہی واقعہ کہ کچھ اجزاء کسی راوی نے بیان کیے کچھ اجزاء کسی راوی نے بیان کیے سارے اجزاء ایک جگہ نہیں ملتے روایتوں کو جمع کیجئے تو منظر یہ ترتیب پاتا ہے کہ آپ نے پہلے فوج کو خطاب کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے نام سے پانی لے کر میں پیوں گا میں اسے اس جلدی ہوئی ریت پر لکھائے دیتا ہوں تم خدا کر پانی پلا دو ہاں یہ نازوں نے ہم سے پلنے والا بچہ جو ابھی تک گہوارے میں تھا ماں کے آنچل کے سائے میں تھا میدان میں باپ کی ریدہ کے سائے میں آیا اب جلتی ہوئی ریت پر بنا ہوا مگر حسین کے سینے میں باپ کا دل تھا جلتی ہوئی ریت پر رکھا پھر فوراں اٹھا گیا اٹھا کے فرمایا بیٹا تم حجتِ خدا کے فرزندو اپنی پیاس کا خود بیان کرو بچے نے چہرا پوچ کی طرف پھر آیا سوکھی ہوئی زبان ہوتوں میں پھر آئی پوچ میں قیامت چلا جولیے آسغرِ گولپدل جولا جولیے آسغرِ گولپدل جولا جولیئے اسغرے گل بدل جول جولیئے اسغرے گل بدل جول جولو اے میرے غلچہ دہل جول جولو اے میرے غلچہ دہل جول ہوئے جو پیاس جولے میں جانبلا بسغے اکاری ماں کے یہ کیا کرتے ہو غذا بسغے نہ پھیرو آنکھوں کو اے میرے تشنلا بسغے نہ پھیرو آنکھوں کو اے میرے تشنلا بسغے چلے ہو روٹ کے کیوں ماں سے بے سبب اسغر آؤ گودی میں لوں نظریاں تم کو دوں لوریاں تم کو دوں جولو اے میرے تشنلا بسغے جولیئے اسغرے گل بدل جول جولیئے اسغرے گل بدل جول ہوا یہ بانوے ذی جابا کو قلب کا جو بایا ناک بایا ناک یا حیدر یا حیدر والیئے ناک والیئے ناک یا حیدر یا حیدر بایا ناک بایا ناک یا حیدر یا حیدر والیئے ناک والیئے ناک یا حیدر یا حیدر بایا ناک بایا ناک یا حیدر یا حیدر والیئے ناک والیئے ناک یا حیدر یا حیدر بایع نومی کامنن لحب اکتر بجنن بایع نومی کامنن لحب اکتر بجنن یا حیدار یا حیدار یا حیدار یا حیدار اسمك مطبوع افتلالی یا مولای حاو یا حو دالورا صبحا آیا اسمك مطبوع افتلالی یا مولای حاو یا حو دالورا صبحا آیا اسمك یا انغالی آیت آمالی بند دالالی بند دالالی اسمك یا انغالی آیت آمالی بند دالالی بند دالالی حبینا حبینا یا حیدار یا حیدار ما ننسا مان sez Naomi حبینا حبینا یا حیدار یا حیدار ما ننسا مان نسا ما ننسا یا حیدار یا حیدار کن نبضی ردت حبنہ لحب کتر بجنہ کن نبضی ردت حبنہ لحب کتر بجنہ يا حیدر يا حیدر يا حیدر يا حیدر بایانا يا حیدر والینا والینا یا حیدر یا حیدر بایانا بایانا یا حیدر یا حیدر والینا والینا یا حیدر یا حیدر یا حیدر